بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس سیون امید ہے کہ آپ تمام سٹوڈنٹس اہروافیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے ایکسرسائز ٹویلپ اینڈ تھری کے کوئسٹن نمبر ٹو کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیو میں ان تمام کوئسٹنز کو ڈسکس کر چکے ہیں ان کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہیں آپ ان کوئسٹن سے ریلیٹر بھی لیکچرز لے سکتے ہیں کوئسٹن نمبر ٹو کے جانب چلتے ہیں کوئسٹن نمبر ٹو ہے the radius of a cylinder is 1.4 cm and length is 5.2 cm calculate the surface area of the cylinder تو پریویس ویڈیو کی طرح اس ویڈیو میں بھی ہمیں radius اور length دی گئی ہے جبکہ ہمیں surface area point کرنا ہے تو given data لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اس نے radius دیا ہوئے تو اس کے بارے میں ہم لکھیں گے radius of cylinder اور اسے ہم r سے represent کریں گے اور یہ اس نے دیا ہوئے 1.4 cm اس کے بعد second quantity ہے length of cylinder ٹھیک ہے اس کو لکھ لیں گے اور length کو 8 سے represent کریں گے اور یہ اس نے دی ہوئی ہے 5.2 cm جبکہ ہمیں surface area کو calculate کرنا ہے تو ہم لکھ لیں گے surface area of cylinder is equal to question mark ڈال دیں گے تو ہم formula use کر لیں گے surface area کو find کرنے کا جو formula ہم previous questions میں کرتے آ رہے ہیں اسی formula کو use کر لیں گے by using formula تو surface area کو find کرنے کا جو formula ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس اس کو لکھ لیں گے ہم surface area of cylinder is equal to 2 pi r into h plus r یہ formula ہے surface area cylinder کو find کرنے کا تو اس formula میں ہم اپنی values کو put کر دیں گے تو ہمارے پاس surface area of cylinder آ جائے گا سب سے پہلے 2 ہے اس کے بعد pi ہے pi کی value کیا ہے 22 over 7 اس کو لکھ دیں گے next r ہے radius اور وہ کتنا ہے 1.4 cm اس کو یہاں پہ put کر دیں گے r کی place پہ r کی value into h ہے اور h کی value کیا ہے 5.2 تو h کی place پہ اس کی value put کر دی 5.2 plus r ہے اور r radius کتنا ہے 1.4 اب سب سے پہلے ہمیں اس bracket کو solve کر لینا ہے اور bracket میں کیا ہے plus کا sign ہے تو ہم ان دونوں values کو add کر لیں گے 2 into 22 over 7 اس کو ایسے کیسے لکھیں گے تو 5.2 میں ہم add کر لیں گے plus کر لیں گے 1.4 کو اب ان کو add کر لیتے ہیں 2 plus 4 6 اور یہ point آ جائے گا اور 5 plus 1 6 ہے تو ان دونوں کو plus کیا تو کیا آ گیا ہمارے پاس 6.6 ہے 2 into 22 over 7 اب یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں value ہماری decimal میں ہیں تو ان کے point سے move کر لیتے ہیں تو point remove کرنے کا طریقے کار کیا ہے value کو without point لکھیں گے اور denominator میں point کی place پہ 1 اور point کے بعد ایک number ہے تو one time 0 آ جائے گا اسی طرح اس value کو ابھی point remove کرنے کے لیے ہم value کو without point لکھا اور denominator میں point کی place پہ 1 اور point کے بعد ایک number ہے تو one time 0 آ جائے گا اب ان کی cutting کر لیتے ہیں جو انسی values آپس میں cut ہوتے ہیں ان کی cutting کر لیں گے 7 one time 7 and 7 two time 14 ٹھیک ہے اس کے بعد 2 five time 10 اور 2 three time 6 and 2 three time 6 ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھیں 2 one time 2 and 2 five time 10 ٹھیک ہے تو remaining کیا ہے numerator میں 1 multiply 22 22 one time 22 multiply 2 and multiply 33 22 multiply 2 and multiply 33 اور denominator میں کیا ہے 1 five time 5 multiply 5 ٹھیک ہے 5 multiply 5 4 times 12 اور ورد denominator میں کیا ہے 25 time 10 or 2 carry add کریں گے تو 12 تو اس طرح سے 25, 5 time کیا آ جائگا 125 subtraction کریں گے, 5 سے 5 subtract کریں گے تو کیا جائے گا 0 اور 4 سے 2 subtract کریں گے تو کیا جائے گا 2 اور اس 2 کو ہم drop کر لیں گے کیونکہ 20 less than ہو گیا 25 سے, اس لیے اس 2 کو drop کر لیا, اب value ہمارے پاس 202, اگر ہم 25 کا table 8 timeник read کرتے ہیں تو 8 5 time 40 0 4 carry 8 2 times 16 اور 4 carry ایڈ کریں گے تو ٹوانٹی تو اس طرح سے ٹوانٹی فائیو کے ٹیبل اگر ایٹ ٹائم ریٹ کیا جائے تو کیا آ جائے گا ٹو ہنڈر اب سپٹیکشن کر لیں گے ٹو سے زیرو سپٹیک کریں گے تو کیا آ جائے گا ٹو اب دیکھیں گے ٹو لیس دن ہوگے ٹوانٹی فائیو سے تو ہم یہاں پوائنٹ لگائیں گے اور یہاں پہ زیرو اب یہ ٹوانٹی ہے اور یہ ٹوانٹی فائیو ہے ابھی بھی یہ ویلی ہماری لیس دن ہے لہٰذا ایک اور زیرو لگانے کے لیے ہم یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی زیرو لگائیں گے ٹھیک ہے ایک زیرو ہم نے پوائنٹ لگا کے لے لیا اور سیکنڈ زیرو جب اسی کے ساتھ ایک اور زیرو ہمیں لگانا پڑے گا تو اس کے لیے ہمیں اوپر آنسر میں بھی زیرو لگانا پڑے گا پہلے پھر ہم یہاں پہ زیرو لگا آپ آئیں گے اب ٹوانٹی فائیو کا ٹیبل اگر ہم ایٹ ٹائم ریٹ کرتے ہیں کیوں آ جاتا ہے ٹو ہنڈر ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ٹوانٹی فائیو کو ایٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو ٹوانٹی فائیو ایٹ ٹائم ٹو ہنڈر تو یوں یہ کمپریٹسلی طور پر ڈیوائیڈ ہو گیا تو سرفیس ایریا ہمارے پاس کیا آ جائے گا فائیو ایٹ پوائنٹ زیرو ایٹ اور سرفیس ایریا کا یونٹ کیا ہے سینٹی میٹر سکیئر